استخارہ کرنے کا اثر طریقہ کیا ہے سب سے بہتر پہلے تو یہ بات ہے استخارہ کو کوئی استخارہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو جو بھی کام کرنے لگے ہو نا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کام کی خیر مانگنا کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک یہ بہتر ہے تو میرے حق میں یہ ہو جائے اور اگر رشتے کی بات کر رہے ہو رشتہ تو نہیں کر رہے ہو نہیں پھر کس بارے میں استخارہ کرنا ہے دوز رہی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو نفل پڑھو سادہ تمہیں زیادہ لمبی دعائیں وہ نہیں بتاتا میں دو نفل پڑھو اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور استخارہ کر کے سو جاؤ اور کئی دن کم از کم بعض لوگ چالیس دن بھی رکھتے ہیں بعض تیسرے چوتھے دن بعض باتوں کی تسلیح ہو جاتی ہے اگر تمہارے دل کو تسلیح ہو جاتی کسی بات کی ضروری ہے تو میں اللہ تعالیٰ خبریں پہنچانے کے لئے نہیں استخارہ ہوتا خبر نہیں اس کا نام استخارہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں اگر میرے لئے خیر ہے تو میرے لئے آسانی کے سمان پیدا فرماتے ہیں لیسو لیسا کلا